بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہیں تو اگر گرمی کا ہم ذکر کریں تو وہ کیا کہنا اس کا وہ تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو یہاں پہ کتنی پیاری چھاؤں ہیں اور کتنا پیارا ماحول ہے میں اس وقت کہاں پہ ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے پہلے آپ یہ جگہ دے ہوئے نیر ہے نیر کے پاس اوپر ایک شدود کا ترخت ہے اور اس کے نیچے میں کھڑا ہوں بہت بہری جگہ ہے یہاں پہ بہت تھنڈی جگہ ہے ایکچلی جب گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ تو سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ماحول ملے نظر آئے ہمیں جہاں پہ ہمیں گرمی کی حدت کو ہم پور کر سکیں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں میں آیا ہوں تو فرینڈز میرا دل کر رہا ہے کہ میں پورا بلوگ کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے بناوں یہی کے بناوں لیکن کیا کروں مجبوری ہے میرے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے اور لائٹ جو ہے وہ صبح سے بند ہے جیسے جیسے لائٹ آئے گی موبائل کی بیٹری چارج ہوگی پھر میں موبائل چارج کروں گا پھر میں نیکسٹ بلوگ اپنے پیارے دوستوں کو بھائیوں کو دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار بتا دوں وہ جو سامنے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ایک چھوٹا سار ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ لوگ جوئے کرنے آتے ہیں شام کو پاٹی وغیرہ دوستوں کے ساتھ آتی ہیں اور بوتلیں وغیرہ پیتی ہیں مطلب مشروب وغیرہ ہر مشروب یہاں سے ملتا ہے تو فرنٹ اس سے وقت میں کرمپور کے مشہور الگواؤس کے فے جن کی یہ بوتلیں بہت مشہور ہیں تو میں ان کے پاس موجود ہوں تو کچھ گرمی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے میں کچھ بوتلیں مگرہ پینے کے لئے آیا ہوا تھا تو فرنٹ ان کی بوتلیں جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور کرمپور میں سب سے زیادہ جو چیز کھائی جانے والی ہے پی جانے والی ہے وہ ان کی ہی ہے سردیوں میں ان کا جو ہے وہ سونلوہ جو ہے وہ بہت مشہور ہوتا ہے اور بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور گرمیوں میں صبح کا ٹائم فلودہ اور سیکنڈ ٹائم جو ہے یہ دودھ کی تھنڈی بوتلیں جو ہے یہ بنای جاتی ہیں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ آئیں یہ بوتلیں انس کا ٹویسٹ وغیرہ چیک کریں انشاءالک بہت مزائے گا تو یہ شاپ بھی اچھی ہے بہت مزاتا ہے یہاں پہ تو آئی تینک یہاں پہ دوب بہت ہے اس وجہ سے شاید میری ویڈیو ٹھیک نہیں آ رہی تو فرنٹ جب میں بزار آیا تو گرمی کی شدت اتنی زیادہ پڑ گئی تھی کہ مجھے مجھ سے رہا نہیں گیا پھر میں نے ایک دودھ والی بوتل جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی وہ میں نے پی تو اس کے بعد پھر میں پارک میں آیا یہاں پہ کرمپور کی یہی ایک پارک ہے جہاں پہ سب آتے ہیں اور یہ پارک کونسی ہے یہ فیملی پارک ہے فیملی پارک ہے لیکن میں یہاں پہ اکیلا ہوں ہمت ہے میری کیا بات ہے تو ایکچلی ابھی چار یا پانچ بجے کا ٹائم ہے گڑی میرے پاس موجود نہیں ہے چار یا پانچ بجے ٹائم ہے تو یہاں پہ فیلحال دوب ہے تو خاص کر گرمیوں میں یہاں پہ شام کو اتنا رش ہو جاتا ہے اتنا رش کافی فیملیز یہاں پہ ہوتی ہیں تو بچے بھی آ جاتے ہیں تو کافی زیادہ مطلب کہ جیسے پارکوں میں ہوتا ہے بہت مزاتا ہے یہاں پہ شام کو آپ ہم کبھی آئیں گے وہ سامنے بھی ایک کوٹھی تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک وہ ہو رہی ہے ایک وہ ہو رہی ہے یہ ہو چکی ہے تو پارک کے یہ جو پیچھے ہیں یہ سب سے اچھی اور لائٹ سے ہیں جو کہ پارک میں موجود ہیں درمیان میں بلکل درمیان میں موجود ہیں اور یہ رات کو جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے تو رات کو بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو بہت مزاتا ہے سب کو تو جوتہ میں نے جو ہے وہ اتار دیا ہے تو اب میں کچھ نیا کام کرنے جا رہا ہوں جو میں ولوگز میں پہلے کبھی نہیں کرتا تو آج میں وہ کرتا ہوں تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنبل کے مجھے دیکھنا تو فرنڈز مجھے مزا نہیں آیا کیونکہ مجھے صحیح طرح جو میں نے کیا وہ مجھے کرنا نہیں آیا تو بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں بہت پیاری ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس یہاں پہ رہیں ان کو دیکھتے رہیں اور یہاں پہ بس گھومتے بھیرتے رہیں اور کچھ نہ کریں بس میں آپ کو یہاں پہ لے کیا آیا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ خجور کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے درخت بنے ہوں میں اور یہ بلکل ہی چھوٹے چھوٹے پھول ہیں تو پارک میں جو ہے بہت زیادہ مزا آتا ہے مجھے اور آج بھی بہت مزا آیا ہے اور آپ کو امید ہے بہت مزا آیا ہوگا کیونکہ میں اکیلا ہوتا ہوں آپ کو انجوائے کرواتا ہوں اتنی اچھے اچھی ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لیے اور آپ کو دکھاتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب تو یار کر دیا کریں وہ تو بنتا ہے